رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ رمضان میں قرآن پا ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے دس دن یا بیس دن میں ختم کر لیا جائے عبداللہ حاشمی گجرات سے افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائٹ کیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا آخری عشرے میں تو اور عبادت لوگ کیا کرتے ہیں دس دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا پھر چھوٹی چھوٹی ترابیاں پڑھ رہے ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے قرآن ختم کرنے کا بھارال سواب ان کو بھی مل جائے گا ایک سنت پوری ہو جائے گی لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر دس دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے دس دن میں بھی کریں پھر اس کے بعد والے دس دن یا نو دن میں بھی کریں افضل یہی ہے تاکہ عبادت کی قوانٹیٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم کم بھی نہ ہو اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر 29 دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائٹ کر دیں آپ تاکہ continue تلاوت کا آپ کا معمول رہے موسیقی موسیقی